دوستو امید کرتا ہوں سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں براک اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویڈک ویڈ براک دیسے نمبر ٹونٹ ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹو ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے لینئی انرجیبرا کیا کہتا ہے کہ سیٹ آف آل کواڈرٹک فنکشن ہوس گراف پاس درو آریجن وہ کواڈرٹک فنکشن وہ سیٹ آف آل کواڈرٹک فنکشن جس کے گراف جو اینا وہ آریجن سے پاس ہو رہا ہو تو وہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ یہ ویکٹر سپیس ہے کی نہیں ہے اب ویکٹر سپیس کے لئے ہمارے پاس دس آگزیم ہیں ٹھیک ہے دس ٹھیک ہے ٹین دس آگزیم اگر وہ کنڈیشن وہ دس کنڈیشن ہی ہے وہ جو میں نے اگلی ویڈیو میں جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اس کی مطابق آپ کسٹن کرو گے تو سال ہو جائے گا اچھا پی ٹو ایکس کوڈریٹک فنکشن کونسا ہوتا ہے جس کے پار جس کے آئی ایس پار ٹو ہو اور پولی نومیل ہے نا تو پولی نومیل آف ڈگری ٹو سکارڈ کارڈریٹک فنکشن تو اسی وجہ سے پی ٹو ایکس میں نے لکھ لیا اب پی ٹو ایکس کی پی ٹو ایکس کی آپ دو جو اینا وہ آپ کی مرضی ہے یا یا ایس کے آپ جو بھی سپوس کرتے ہو لیکن میں نے آپ لوگ پتا ہے کہ یہ ایک پلس ہونا چاہیے ایک مائنس ہونا چاہیے تاکہ جو اینا ویریٹی آپ اس میں شامل ہو اور ساتھ ساتھ جتنے بھی آگشن بھی اس پر پلائی ہو رہا ہو تو اچھا ایف ون ایکس میں نے سپوس کیا ایکس ون مائنس ایکس سکوئر ابھی یہ ایک وارڈریٹک فنکشن ہے کی نہیں ہے پی ٹو ایکس کے ساتھ بھی لانگ کرتا ہے ایف ٹو ایکس میں نے سپوس کیا ٹو ایکس ون پلس ایک سکوئر یہ میں کیوں سپوس کرتا آپ لوگ پتا ہے یہ میں اس لئے سپوس کرتا کیونکہ انہوں نے تو سپیسیفک نہیں بتایا ہے کہ یہ دونوں اب یہ میرے چوئس ہے کہ میں اس کو کس طرح سپوس کرتا ہوں ٹیک ہے میں اس کو رائٹ سپوس کرتا ہوں کہ نہیں ٹیک ہے تو اچھا ابھی میں پہلے ایکسیم کی درفات پہلے ایکس پلس ایف ٹو ایکس ایکس ون مینس ایک سکوئر ٹیک ہے پلس ٹو ایکس ون پلس ایک سکوئر ٹیک ہے اچھا ان دونوں کو اگر آپ جمع کریں تو ٹری ایکس ون آئے گا جو کہ ٹو ایکس ہی ساتھ اس کی ریلیشن نہیں ہے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے ٹیک ہے کیونکہ اس کی پہور ویریابل کی پہور کیا ہے ون ہے جو کہ کیا ہوگا اس کی کوئی بھی نہیں ہے تو ویکٹر سپیس بھی نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی اس میں فیل ہو گیا پہلے ہی آگزم میں پہلے ہی خاندیشن میں فیل ہو گیا اچھا قیسون نمبر ٹوٹی ون کی طرف آتے ہیں ادھر سیٹ ٹو ایکس ون ایکس گریٹر اور ایکل ٹو وائی جو ریل نمبر اچھا ایکس ون بیراؤنڈ ایکس ون ایتو مینا ویسے ریل نمبر یہ تو میں نے question کو وہ لکھا ہے تو وائی جب ریل نمبر ہے تو بایا اور a scalar minus one belong to r تو میں نے six direct میں نے اس کی طرف آیا ہوں six action کی طرف کیوں کیونکہ یہاں پہ اس نے بتایا کہ وائیز ریل نمبر تو ریل نمبر ہم کونسی ریل نمبر جو کہ constant ہے جو کہ scalar multiplication کی طرف ہمیں اس کی رجوع کرتی ہے کہ scalar multiplication کو آپ ڈائریک جائے اس سے اگر آپ satisfy ہوگئے تو بس پورا آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ vector space ہے اچھا اب scalar multiplication میں آپ ریل نمبر کونسا suppose کروگے جو بھی نمبر ہو تو وہ آپ نے suppose کرنا ہے تو اس سے معلوم ہوگیا کہ یہ vector space نہیں ہے question number 25 the set of all two cross two matrix of the form a b c o یہ دیا ہے ٹھیک ہے m1 a1 آپ m1 suppose کرے معنیس m1 suppose کرے m2 suppose کرے m3 suppose کرے جو بھی ہے suppose کرے جنہیں بھی ہے suppose کرے معنیس m1 کی ساتھ بس وہ suppose کرے جو کہ اس کے ساتھ belong کرتا ہو ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی matrix ہے اور یہاں پھی 0 ہے تو وہی matrix اسی طرح آپ وہ matrix suppose کروں گے جس میں یہاں پہ 0 اور یہاں پہ کوئی بھی variable ہو کیونکہ a b c کوئی بھی variable ہے لیکن یہاں پہ 0 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا چاروں کو میں نے suppose کیا ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے چونکہ نیل ویکٹر میں نے suppose کیا جو پانچ بار وہ بھی اس میں بھی یہاں پہ بھی اس میں 0 ہے نا constant جو بھی ہو اچھا m1 plus m2 پہلا جو action میں پہلا جو action میں ٹھیک ہے یا condition ہے ٹھیک ہے اچھا تو دونوں کو جمع کریں ان دونوں سے جب آپ کے پاس belong کر رہ گا ان دونوں کی جو addition ہے وہ belong کر رہ گا v کے جو ویکٹر ہے جو بکوالوں نے دیا ہے question میں تو یہ آپ کے ساتھ satisfy ہو گیا کیونکہ یہاں پھر 0 آئے گا کے نہیں 0 آئے گا کے نہیں آئے گا جو بکوالوں نے دیا ہے کہ آپ کیسے ویکٹر بنا ہے جس سے یہاں پہ زیواج ہے اس action اپلائی کریں بس action number one اور اس سے جو ویکٹر آئے گا وہ belong کرے گا وہ ویکٹر کے جو given ہے ٹھیک ہے m1 plus m2 equal to m2 plus m1 commodity property اس کو آپ نے اٹھ کیا تھا تو بس وہ ڈائریکٹ اس کو لیکنگ نہیں ہے 1 plus m2 آپ نے کیا ہے نا تو equal to a2 plus a1 اور اس کو replace کریں تو دونوں سے دونوں کو satisfy ہو رہا ہے نا اور belong بھی کرتا ہے v کو تو یہ بھی commutative property بھی satisfy ہو رہا ٹھیک ہے اچھا m1 plus m2 plus m3 here is to be associated property property بھی آپ خود دیکھ لیں satisfy ہو رہا ہے ٹھیک ہے m1 plus جو null vector ہے اس کے ساتھ جو null جو matrix ہے ٹھیک ہے null matrix اس کے ساتھ add کریں تو بھی m1 آئے گا جو کہ belong کرے گا v کے ٹھیک ہے belong کرے گا v کے کس طرح کیونکہ m1 نے m already suppose کیا تھا m1 اگر آپ پیچھے دیکھ لے تو same to same time وہ یہ جو طرح given the questions اچھا m1 plus into minus m1 اسے بھی zero آئے گا کیا نہیں zero vector zero جو matrix ہے آج اس کے ساتھ six number جو property ہے وہ بھی belong کرے گا ٹھیک ہے v کے کیونکہ اگرام matrix میں نے آپ لوگ question number تقریبا question number 15 تھا کہ 16 تھا اس میں 15 تھا کہ وہ matrix والا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ matrix ہی ساتھ جو constant multiply کر رہے تو وہی matrix آئے گا اور وہی matrix v کے belong کرے گا ڈی ای 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 ون پلس یہ سی ون number یہ بھی satisfy ہو رہا ہے eight number بھی satisfy nine number بھی satisfy ten number بھی satisfy so that's vector space اچھا the set of all two cross two matrix of the form اب یہاں پہ one ہے question number 25 سے یہ توڑا لگے یہاں پہ one ہونا چاہیے یہ ایسے suppose کرنا ہے آپ نے اسی matrix آپ نے suppose کرنا ہے جو کہ یہاں پہ one ہے ٹھیک ہے دو میں نے suppose کیے belong کرے گا v کے یہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں option number one جو ہیں وہ apply کرے ایک one پہ sim two جو کہ belong کرے گا v کے دونوں کو eight کرے اور یہ دونوں سے two آ رہا ہے تو two تو یہاں پہ two آیا اور یہاں پہ one ہے تو یہ تو بیلونگ نہیں کرے گا v کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جب بیلونگ نہیں کرے گا تو یہ آہ it is not a vector space okay so question number 38 determine whether the set r square with the operation x1 y1 plus x2 y2 اچھا determine whether the set r square with operation r square x1 plus x2 verify all سارے اپنے verify کرنا ہے اس میں بھی جو actions ہے r square x1 y1 plus x2 y2 equal to x1 x1 x plus y1 y ٹھیک ہے ان دونوں کو یہ آپ کے ساتھ آپ نے وہ r square کو تو determine کرنا ہے اس میں جتنے بھی actions ہیں وہ apply کر کے لیکن جہاں پہ یہ یہ term آئے گا اور یہ term آئے گا یہ term جب آئے گا تو اس کی جگہ آپ نے یہ لکھنا ہے اور جب یہ آئے گا تو یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا six one equation number one equation number two اب x آپ نے سپوس کہا تھا x1 y1 کے یہ بیلونگ کرے گا r square کے ٹھیک ہے ایک سکوئر کیاری اگر اور y جو یہ ہےな x2 y2 یہ بھی بیلونگ کرے گا کونکہ اس میں دو terms ہیں دو terms ہیں تو r square یہ بھی دو term ہیں r square بیچ میں کام ہے تو یہ بھی یہ 0 0 بھی دو term ہیں editor identity اچھا for editor identity x belong to r square اچھا جب آپ editor identity جب آپ اس کے ساتھ اس کو proof کرتے ہو مطلب جو بھی variable جو بھی constant constant آپ اس کے ساتھ جمع کرتے ہو تو اس سے وہی function آئے گا ٹھیک ہے editor identity میں ہو گیا نا a1 a plus b اب لیٹ سپوز آپ کے ساتھ a plus b جو بھی نا editor identity جب آپ اس کے ساتھ edit کرو گے تو وہی function آئے گا کی نہیں اچھا اب x1 a y1 b equal to x1 y1 اب اس کے ساتھ مر لیپلائی کریں a b اس کے ساتھ مر لیپلائی کریں مطلب x1 y1 ٹھیک ہے into a b مطلب is a constant لے لیں تو اسی بھی x1 y1 کیوں کیونکہ یہ جب editor identity تھا اور اس کے ساتھ ہم نے مل لیپلائی کریں تو کوئی افکٹ اس کے ساتھ ہم نے ایٹ کیا تو کوئی افکٹ نہیں ہوگا کوئی افکٹ نہیں ہوا تو جب مل لیپلائی کر رہے تو بھی افکٹ نہیں ہوگا تو بھی ہم سپوز کر سکتے کہ x1 into y1 b equal to x1 y1 ٹھیک ہے اچھا x1 y1 یہ سپوز کریں کیونکہ constant ہے constant کو جس کے ساتھ مر لے گا تو وہ اس کے ساتھ آئے گا کی نہیں مطلب x1 آئے گا کی نہیں y1 b اس کے ساتھ y1 ٹھیک ہے a چونکہ مارے پاس 1 bb1 ہے a کس طرح 1 ہے کیونکہ x1 اپنی جگہ پہ a کی ویلیو میرے یہ اس کی ویلیو ہوگی یہ اس کی ویلیو ٹھیک ہے اور اس سے مارے پاس پتا چلا کہ یہ a1 کی ہے a کی ہے اور b کی ہے a مارے پاس 1 آیا اور b مارے پاس 1 آیا کیونکہ یہاں پہ 1 1 ہے اور y1 y1 کر جائے گا تو a اور b کی ویلیو آ جائے گی تو identity جو identity of r square is 1 1 یہ ہم نے سپوز کیا تھا یہ proof کیا کرنا تھا ہم وہ proof کریں گے ہم پہلے ایڈیٹر identity کس کو کہتے ہیں ایڈیٹر identity وہ term ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی function یا polynomial matrix جمع کرتے تو وہ matrix آئے گا تو وہ ویکٹر آئے گا ٹھیک ہے ویکٹر ہم collectively ویکٹر کہتے ہیں تو وہ ویکٹر آیا ہے اب a اور b مجھے پتہ نہیں ہے کہ ریٹر identity کیا ہے تو ریٹر identity جب ہم پتہ نہیں ہے تو ہم معلوم کریں گے لیکن condition کا تو پتہ ہے کہ ان دونوں کو جب ایٹ کریں گے تو یہ آئے گا اب ان دونوں کو جب ایٹ کرو گے تو یہ آئے گا ٹھیک ہے اچھا اور پھر ان دونوں کو کمپیئر کریں کمپیئر کریں تو ا کی ویل یو آ جائے اچھا دو نمبر جو 0 پلس x y y equal to 1 ٹھیک ہے اچھا ہمیں کس طرح پتہ چلے اب جب آپ ایڈیٹو ان ورس کو آپ ایڈیٹو ان ورس ایڈیٹو ان ورس کو آپ یہ اس کا کیا ہو گیا یہ ایڈیٹو آئیڈیٹو ہو گیا اگر آپ اس کے ساتھ پلس کرتے ہو تو ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ اس کے ساتھ 0 پلس کرتے ہو تو بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں ایڈیٹو 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 x1 y1 x2 x1 y1 1 1 ہم نے find out کیا اب یہ میں آپ کو proof کروں گا دوسرا میں کو find out کروں گا تو ایڈیٹو 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 کروں گے یہ لیت سپوس میں لیتا ہوں نل میٹرکس نل میٹرکس یا نل جو نام ویکٹر اور اس کو x1 y1 جو given جو given ہے اس کے ساتھ جب ایڈیٹو کروں گا تو اسے ہمارے پاس ایڈیٹو آئی ایڈیٹو آئے گا ایڈیٹو انوارز کو جب آپ ایک ویکٹر کے ساتھ ایڈ کروں گے تو اسے ایڈیٹو آئے گی یہ آپ نے بتایا اس پر خیال کریں اس پر ذرا سوچ کریں کہ میرا کیا مطلب ہے اچھا 00 belong to r square یہ بھی belong to r square کیونکہ دو term ہے ٹھیک ہے 00 اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جو نل جو ویکٹر سپیس ہے ویکٹر سپیس تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ویکٹر سپیس ہے کہ نہیں ہے ابھی ہم فائن آوٹ نہیں کر سکتے ٹھیک اچھا ابھی بائی اگز سیون اگز نمبر سیون جو ڈسٹریبیٹی پروپٹی ہے تو وہ ہم پروف کریں گے ایکس پلس وائی مارے پاس گیون ہے سی مارے پاس کانس یہ تو ہمیں پت ہے نا اچھا نا ٹھیک نگ لیفن سید اچھا 3 تو اچھا 3 کے لیفن سید لے لے لیں اب سی ایکس کی آئی ہمارے پاس ہم نے سپوس کیا تھا ایکس وائی 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 تو سی انتو ایکس وان ایکس تو دونوں کو ملی کرے ایکس وان ایکس تو دونوں کو سوری آہ وہ کرے ملی لیپلائی کرے اور وائی 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 اپنی جگہ یہ پلس ہے ای تنگ پلس ای تنگ اس میں کس طرح سی ایکس پلس وائی سی ایکس وان سی دونوں کو دونوں کے ساتھ ملی کرے تو سی ایکس پلس سی وائی اس کے ساتھ ملی کرے اب دیکھیں سی سکوی 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 وائی 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 ٹو ٹھیک ہے یہ کہ آپ لگ دیکھ ہو گا یہ آ ہے ٹھیک ہے ایکس وان سی ایکس وان وائی وان تنگ مور پہ six وان سی وائی وان کے برابر six وان سی وائی وان ٹھیک ہے اچھا not belong to ڈھو میں آپ دیکھ لیے یہاں پہ cx1y1 دیا ہے لیکن cx1 کے برابر اور c1 کے برابر یہ condition آپ لوگ کو دیا ہے کہ یہ سٹسوائی کر ہے ریسٹو بیٹو پروپرٹی سے لیکن ہمارے پاس ریسٹو بیٹو پروپرٹی جب ہم نے سول کیا تو اسے ہمارے پاس یہ آیا cx1x2 into cx1y2 تو اب دیکھیں اس کے ساتھ compare کریں cx1 اور cc1 ٹھیک ہے تو اب چونکہ ہمیں یہ دونوں compare نہیں ہو رہے تو اب یہ دونوں بھی برابر نہیں ہے یہ دونوں بھی برابر نہیں ہے دیسٹو بیٹو پروپرٹی بھی فیل ہو گیا سینس ڈیو ٹو فائیف سے ہونین ایٹ فائیف بھی فیل ہو گیا سین بھی فیل ہو گیا اب ایٹ بھی خود بہت فیل ہو جائے دے ٹھیک ہے کیونکہ دونوں جب آپ کے ساتھ constant multiply کرو گے constant multiply کرو گے یا ایم یا پی تو یہ بھی فیل ہو گا سو ویٹر سپیسے سار سکویر is not a ویٹر سپیسے ٹھیک ہے اچھا اگر کوششن جو ہے نا وہ نیکس کوششن میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا thank you so much موسیقی